بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل ویلیج فوڈا ڈیلی لائف مزیدار اور آسان ریسٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہیلڈی سے مزیدار اور کیک سے تیار ہونے والے کولڈ برگر اس کے لئے ہم نے چکن لیا ہے ہاف کے جیس کو میں نے اس طرح سے سٹرپس میں کاٹ لیا ہے آپ کسی بھی شیر میں اپنی مرضی کے مطابق جوہاں کار سکتی ہیں پہلے ہم چکن کی جوہاں مارینیشن کرتی ہیں مارینیشن کے لئے میں جو چیزیں یوز کر رہی ہیں نمک آف ٹی سپون زیڑا پاوڈر آف ٹی سپون چیلی فلیکس وان ٹی سپون پیری پیری سوس یہ بھی تقریبہ مان اس میں وان ٹی سپون ہی شامل کریں گے تا مسالہ وان ٹی سپون سرکا وان ٹی بل سپون وان ٹی بل سپون اور سویا سوسٹی وان ٹی بل سپون آدھے کے ہنٹائے کے لئے ہم اس کی ویرینیشن ہونے کے لئے اس کو چھوڑ دیتی ہیں اتنے در ہم بکایاں ویجیز کی کٹنگ جوہاں کرتے ہیں کولڈ برگر کے لئے ہم سائلڈ کی کٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے تھوڑا لمبے سائسز بھی ہم نے کٹنگ تاکہ یہ اندر لگانے میں ہمیں آسانی اور یہ اس میں سے گرے نہ کھیدہ بھی ہم اسی طرح لمبے سائسز میں کٹنگ کرتے ہیں پیاز کو بھی ہم اسی طرح سے سائسز میں کٹنگ کرتے ہیں سائلڈ کی ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب چکن جو ہم نے مرینیٹ کرنے کے لئے کھا ہوا تھا وہ مرینیٹ ہو چکے اب ہم اس کی فرائی جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں پین میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون ویڈ آنا ہے اور ہی چکن ہم اس میں ڈالتے ہیں اور لو فلیم میں ہم اس کو کوک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشرہ سے چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے کوک ہو چکا ہے تمام اس کو ہم نے مرینیٹ کر لیا جو سائسز میں ڈالتے ہیں وہ پوشک ہو گئے اوئل اس نے یہ دیکھیں چھوڑ دیا اب ہم فلیم آف کرتے ہیں اور برگر جو ہے وہ تیار کرتے ہیں برگر بن جو میں نے لیا ہے وہ اس طرح سے میں نے فل پیس پہ لیا ہے اس کی میں ایک سائیڈ پہ کٹنگ کروں گی اور ایک سائیڈ سے یہ سائیڈ سے جھڑا رہے گا ہمیں اس کو بند کرنے میں آسانی ہو اس طریقے سے اس طریقے سے آرام سے ہم اس کو کھول لیں گے اور پھر ہم اس کو تیاری سچارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں مائلیس لگاتے ہیں اس طریقے سے ہم سپریڈ کر لیتے ہیں چکڑ ہم نے جو تیار کیا وہ اس کو پر ہم اس طرح سے سائس چوئے ہم رکھتے جاتے ہیں یہ ایک پوری لیئر جو ہے وہ ہم نے چکڑ کے لگا دینی ہے اس کو پر اب کیچپ لگائیں گے اس کو پر یہ جو سائیڈ تیار کی تھی وہ سائیڈ اس کو پر ہم لگتے جاتے ہیں یہ کولڈ برگر ہے اس میں سائیڈ کا جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوگا یہ مکمل طور پر ہیلتی برگر جو ہے ہم تیار کر رہے ہیں یہ بچوں کو آپ لنچ بوکس میں بنا کر دیں تو بچے اور بڑھے اس کو سب فل انجوائے کریں گے اید پہ تیار کریں ہر چیز کی پہلے سے کٹنگ کر کے رکھیں اور فوراں سے مہمانوں کے آنے پہ یا خود آپ نے انجوائے کرنا ہو تو فوراں سے اس کو تیار کریں اور کھائیں یقینین آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے دوبارہ سے ہم تھوڑی سی کیچپ لگا دیتے ہیں اس کو سپائسی کرنے کے لیے چی وائنیس دوسری سائیڈ بھی ہم لگا دیتے ہیں اب اس کو اٹھا کر ہم ایسے آرام سے بند کرتے ہیں اور زبردہت سا ہمارا کول برگر جو ہے وہ تیار ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے بند تھا اس لیے ہماری سائیڈٹ جو ہے وہ گری نہیں ہے ہمیں اس کو پکڑ کے اٹھانے میں اور کھانے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی باقی برگر تیار کرتی ہوں آپ سے اجازت چاہوں گی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اس کو لازمو ٹرائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ